پومپئی شہر آتی فشاں کے غزب کا سامنا کرنا پڑا تھا اس شہر میں ایسا کیا ہوا تھا اور اس شہر پر یہ آفت قیامت کب اور کس طرح ٹوٹی یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے دوستوں پومپئی وہ قدیم شہر ہے جو اناسی اسوی میں آتی فشاں کے لاوے سے تباہ ہوا آج بھی نئی نئی چیزوں کے انکشافات کے لیے مشہور ہے پومپئی شہر ایک قدیم رومی شہر تھا جو اٹلی کے نپلز کے قریب واقعے ہیں تاریخی حوالوں میں اس شہر کی بنیاد ساتھویں یا چھٹیس صدی قبل مسیح میں رکھی گئی تھی یہ ایک نفیس وہ خوشحال شہر تھا اس کا شمار سلطنت رومہ کے ایک انتہائی ترقی آفتہ شہروں میں سے ہوتا تھا جس کے باسی وہ مکی اس زمانے کے لحاظ سے انتہائی خوشحال تھے اور روم کے اہم شہر ہونے کی وجہ سے اس شہر میں اس وقت کے زمانے کے لحاظ سے تمام سہولیات موجود تھی پومپئی شہر کی عبادی دس ہزار سے بیس ہزار افراد پر مشتمل تھی شہر میں خوبصورت عوامی امارتیں اور فنون لطیفہ کے نمونے موجود تھے پومپئی کی تبہائی چوبیس اگست اناسی عیسوی میں ماؤنٹ ویسو ویس نامی آتش فشاں کے پھٹنے کی وجہ سے ہوئی اس آتش فشاں کے پھٹنے کے بعد شہر پر راک، لاوے اور گرم پھٹروں کی بارش ہونے لگی جس سے پورا شہر انیس فٹ راک اور لاوے کی نیچے دفن ہو گیا اور اس راک اور لاوے نے پورے شہر کو سلاب کی طرح بھر دیا اس آتش فشانی راک اور گرم لاوے نے شہر کو ڈھکنے کے بعد اس قدر پریشر وہ دباؤ پیدا کیا کہ شہر کے لوگ جل کر کوئلہ ہونے کے بجائے چند گھنٹوں میں ہی پھتر کے مجسموں میں تبدیل ہو گئے یہ انسانی تاریخ کا وہ انوکہ وہ عجیب واقعہ تھا جس کی مثال نہیں ملتی گرم راک اور گیسوں کا دھوان اس شہر کے ہر جاندار اور بے جان چیز پر پھیل گیا ماؤنٹ ویسو ویس کے پھٹنے کی وجہ سے شہر میں رہنے والے لوگ بچ نہ سکے کیونکہ اس آتش فشا کا پھٹنا غیر متوقع اور اچانک تھا کہا جاتا ہے کہ اس سے پہلے بھی تریسٹس ایسوی میں اس علاقے میں ایک زلزلہ آیا تھا جسے لوگوں نے معمولی سمجھا اور کچھ لوگوں نے بدچگونی کی علامت سمجھا اور کچھ نے اپنے مذہبی عقائد کی نظر سے اسے دیوتاؤں کی نرازگی کا اظہار سمجھا لیکن اصل میں یہ آنے والی بڑی تباہی کا ایک اشارہ تھا پومپئی شہر صدیوں تک راک کے نیچے دفن رہا اس راک تلے بچے عورتیں مرد جوان مویشی گھر سامان جو جس حالت میں تھے وہ اسی حالت میں دب کر پھتر کی مورتیوں میں تبدیل ہوتے چلے گئے اس شہر کو رومن نقشوں اور حوالوں کی مدد سے دوبارہ سونویں صدی کے آخر میں دریافت کیا گیا اٹھارویں صدی میں شہر کی کھدائی شروع ہوئی اور یہ ایک اہم آثار قدیمہ کی سائٹ بن گیا یہاں سے ملنے والے نمونے اور عمارتیں رومن زندگی کے بارے میں نادر معلومات فراہم کرتے ہیں اور اب یہ شہر یونسکو کے عالمی ثقافتی ورسے میں شامل ہے پومپئی شہر کے بارے میں اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس شہر کے باشندے پھتر کی مورتیوں وہ بھتوں میں تبدیل ہو گئے جبکہ سائنسی طور پر اس عمل کی تقصیل یہ ہے کہ جب آتش فشا پھٹا تو اس شہر اور اس کے ارگرد کے علاقے میں انتہائی گرم اور مختلف گیسوں کا ایک گولہ بن گیا جس کا درجہ حرارت انتہائی شدید تھا جس نے لوگوں کو منٹوں میں ہلاک کر ڈالا اور وہ جس پوزیشن وہ حالت میں تھے اسی حالت میں ہی مر گئے مرنے کے بعد جب انسانی جسم سڑ گئے تو انسانی باقیات کی خالی جگہ راک سے بھر گئی اور شدید پریشر اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ راک مضبوط ہو کر پھتر جیسی شکل اختیار کر گئی اور یوں پومپی شہر کے باشندے راک کے سانچوں میں محفوظ ہو گئے ان کے اوپر پڑی راک اور لاوے نے ان کے جسموں کو ہوا اور نمی سے محفوظ رکھا اور اس طرح راک کی پڑتیں سخت ہوتی گئیں اور اجسام کی شکل برقرار رہی ہیں پومپی شہر کی تبہائی انسانی تاریخ کا ایک علمناک واقعہ تھا اس تبہائی وہ آفت نے لوگوں کو فرار ہونے کا موقع تک نہیں دیا اور چند گھنٹوں میں ہی یہ پورا شہر صفائے ہستی سے مٹ گیا اور کئی فٹ لاوے وہ راک کے ملبے میں دفن ہو گیا پومپی شہر سے آئے دن اثار قدیمہ کے ماہرین نئی نئی چیزوں کی دریافت کرتے ہیں 2019 میں کھدائی کے دوران رومن خاندان کے گھر ایک خفیہ کمرے کی دریافت ہوئی اس کمرے میں مورے پینٹنگز اور لکڑی کے فرنیچر کے باقیات ملے ہیں اس کے علاوہ سائزدانوں اور اثار قدیمہ کے ماہرین نے پومپی شہر میں کچھ عجیب و غریب چیزوں کو بھی دریافت کیا جو ان کے ہوش اڑا دینے کے لیے کافی تھی پومپی کے گھر کی دیواروں پر عجیب و غریب نقاشی ملی جو رومانوی یا مذہبی منظر کی نہیں تھی بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں کچھ ایسی شکلیں وہ اشکال تھیں جو آج کے جدید دور کی ٹیکنالوجی سے مماثلت رکھتی ہیں پومپی شہر کی سائی پر کام کرنے والے ایک سائزدان کا کہنا ہے یہ نقاشی دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ ان لوگوں کے پاس ایسی معلومات تھی جو ان کے زمانے کی حدود سے باہر تھی اس کے علاوہ ایک قدیم کتاب بھی خدائی کے دوران ملی جس میں ایسے فارمولے اور نقشے تھے جو جدید انجینئرنگ سے مطابقت رکھتے ہیں دوستوں وقت گزرنے کے ساتھ اور مزید خدائی کے بعد سائزدانوں کو ایسے شواہد بھی ملے ہیں جو اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ پومپی کے لوگ نہ صرف ٹیکنیکی علم رکھتے تھے بلکہ ان کا رابطہ شاید کسی دوسری ترقی آفتہ تہذیب سے بھی تھا دو ہزار اکیس میں مزید خدائی کے دوران لکھی ہوئی تختیاں بھی برآمد ہوئی جس پر عجیب و غریب جبان کندہ تھی یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پومپی میں ایک ایسی تہذیب موجود تھی جس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا پومپی ایک تباہ شدہ شہر نہیں بلکہ قدیم تہذیب کا گمشدہ خزانہ بن گیا ہے اس شہر سے ملنے والی نایاب و انوکی چیزوں نے اثار قدیمہ و سائزدانوں کی سوچ کو بالکل بدل دیا اور یہ ثابت کر دیا کہ تاریخ کے دامن میں اب بھی بہت سے راز پوشیدہ ہیں اور اس تاریخی شہر میں بہت کچھ دریافت ہونا باقی ہے دوستوں امید کرتے ہیں کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ہماری ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور اسے شیئر کر دیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں اور ساتھ میں بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری اس طرح کی آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن بروقت مل سکے انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ